رامپور کے تھانہ سوار سے محلہ کو گولی مارنے کا ایک معاملہ سامنی آیا ہے جہاں ایک ریٹائر سوچنا دکاری سومپال سنگھ نے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو گولی ماری اور موت کے گھاڑ ہتار دیا بتایا جوارہا ہے کہ نوکرانی دو دن سے کام پر نہیں آئی تھی جس کے دوران شخص نے پہلے محلہ سے شکایت کی اس کے بعد شخص نے آگ ببولہ ہو کر محلہ کو اویر تممنچے سے گولی مار دی موت کے گھاڑ ہتار دیا اس وقت موجود ہوں میں سوار تھانے کے چھدہ والا گاؤں کے اندر جہاں پہ ایک ریٹائر سوچنا دکاری نے مرڈر کیا ہے ایک محلہ کا پولیس بیس منٹ کے اندر تورت جس کو کہیں گے کہ جس تیزی کے ساتھ پولیس یہاں پہنچی اس نے اروپی کو گرفتار کیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک الجا ہوا سوال ہے کہ اس نے کس طرح سے محلہ کو کیوں کیا وجہ ہے ابھی پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے ہتیا کی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالی ادھکاری موقع پہ ہیں خود پولیس ادھکشک شگن گوتم یہاں آئے ہیں اپر پولیس ادھکشک ارون کمار یہاں موجود ہیں جس طرح سے سوچنا ادھکاری پورف کے یہ تھے بریلی میں تینات تھے اور ان کا کس بات کو لے کے بیواد تھا محلہ کا انہوں نے ہتیا کی ہے پولیس موقع پہ پہنچی ہے اور اس نے فوراں ہی ہتیا روپی پور سوچنا ادھکاری کو گرفتار کیا ہے پولیس نے تیزی سے اس معاملے کو نپٹاتے ہوئے بلکل کلیر کر دیا ہے کہ ہتیا روپی اس نے جو جس طرح منچے سے ہتیا کی محلہ کی وہ تمنچہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اور ہتیا روپی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس ادھکشک شگن گوتم اس سے پونچ تاج بھی کر رہے ہیں اور باچیت کے بعد آگے کی بات بتائیں گے کہ آخر کیوں اس نے اس ہتیا کو انجام دیا رامپرز فہیم خان آر نائی ٹی وی اتر پر